نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں مچوان نیوز اور آپ کے ساتھ میں ہوں کرنچونگر سے لے کر دلی تک لاؤ اینڈ آرڈر سب سے بڑا سوال بن گیا ہے تو ہریانہ میں ہر دن کوئی نہ کوئی واردات سامنے آ رہی ہے اور قانون ویوستہ کا سوال گمپیر بن گیا ہے تو پنچکولا میں ایٹی ایم مشین کو کاٹ کر ہوئی چوری کی واردات بھی کم سنگین نہیں ہے کیونکہ پنچکولا کے لیے چوری لوٹ اور مار پیٹ جیسے معاملے روٹین بنتے جا رہے ہیں ایسے میں لاؤ اینڈ آرڈر فیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور جنتہ ترست نظر آ رہی ہے چنڈگڑ کے نزدیک ہوئی بڑی چوری پنچکولا میں چوری کا نیا فارمولا گیس کٹر سے ایٹی ایم کاٹا گیا ساڑھے آٹھ لاکھ روپے کی چوری لاؤ اینڈ آرڈر کا سوال اب زندگی کے لیے سب سے بڑی مصیبت بن گیا ہے کہیں چور شور مچا رہے ہیں تو کہیں لوٹیروں کا آتنک دیکھا جا رہا ہے دلی میں ہوئی سب سے بڑی لوٹ پر ہر کوئی سوال اٹھا رہا تھا تو چنڈگڑ کے نزدیک ہوئی چوری کا ماملہ بھی کم گمبھیر نہیں ہے دلی میں لوٹیروں نے بینک کی کیش وین لوٹی تھی تو پنچکولا میں ایٹی ایم کو گیس کٹر سے کٹ کر ساڑھے آٹھ لاکھ روپے کی چوری کی گئی ہے پنچکولا میں ہوئی چوری کی سکرپٹ بھی بہت شاتر انداز میں لکھی گئی تھی پنچکولا کے سیکٹر بارہ اے میں کوئی بھی سرکشہ کرمی تینات نہیں تھا اسی کا فائدہ چوروں نے بخو بھی اٹھایا چور اتمنان سے ایٹی ایم میں داخل ہوئے اور ایٹی ایم کے باہر نوٹ ان یوز کا سٹیکر لگا دیا اس سے ایٹی ایم میں گراہکوں کا آنا بند ہو گیا یہی وجہ ہے چوری کا کام بہت آسان ہوتا چلا گیا چور گیس کٹر لے کر آئے تھے جس کی سہتہ سے ایٹی ایم مشین کو کاٹ دیا گیا ایٹی ایم مشین کے اندر ساڑھے آٹھ لاکھ روپے کی رقم تھی جسے چوری کر لیا گیا پنچکولا کا سیکٹر بارہ اے جو ہے وہ شملا چندگٹ ہائیوے پر ستھیت ہے اور یہ سیکٹر جو ہے آوٹر پر ستھیت ہونے کی وجہ سے یہاں پر کافی ڈیویلپڈ ایریہ اب بن چکا ہے یہاں پر یہ مارکٹ ہے پوری کی پوری میں کیمروان سیارا ہم سے کہوں گا کہ دکھائیں یہ مارکٹ جو پوری ڈیویلپ ہے سنڈے کی وجہ سے آج یہاں رشکم ہے لیکن یہاں پر بھیڑ بار رہتی ہے اکثر اور جس پرکار سے یہاں پر کئی بینکوں کے ایٹی ایم بھی ہیں یہاں پر سرکشا گارڈ کیوں نہیں تینات کیے جاتے جن بینکوں کے ایٹی ایم ہیں وہ کیوں نہیں کرتے سرکشا گارڈوں کی تیناتی یہاں پر یہ سوال سب سے بڑا ہے کیونکہ جیسے جیسے سردی کی شروعات ہوتی ہے سردیوں کی شروعات کے ساتھ چوری ڈکہتی کی بارداتیں نیسندے کئی جگہیں بڑھتی ہیں پنچکولہ چندگڑ بھی اس سے اچھ ہوتا نہیں ہے یہاں بھی ایسی بارداتوں کا جیسے جیسے سردی کی شروعات ہوتی ہے بڑھنا سبھا بھی کمانا جاتا ہے اور جس پرکار سے اس ایٹی ایم کے اندر ناٹکی ڈنک سے سارا پٹک شیپ ہوئے 830,000 پر اڑھائے گئے ہیں یہ سوچنے والی بات ہے یہ لوگ کتنے یوجنابی ترکے سے آئے تھے جو لوگ یہاں سے لوٹوار کر کے گئے ہیں ایٹی ایم میں ہوئی چوری کی خبر تھوڑی دیر میں آس پاس کے دکانداروں کو لگ گئی لہٰذا پورے علاقے میں چوری کی اس واردات سے سنسنی فیل گئی تھی ستھانی دکاندار نرندر کمار نے اس چوری کی شکایت سو نمبر پر کرنے کی کوشش کی لیکن ہریانہ پولیس کے سو نمبر پر بیل تو بستی ہے پر اس نمبر پر جواب بہت کم لوگوں کو ملتا ہے اس بار بھی ایسا ہی ہوا پولیس کنٹرول روم میں کسی نے فون ریسیب کرنے کی جہمت نہیں اٹھائی یہی وجہ تھی دکاندار نرندر کمار خود تھانے جا کر پولیس کو ایٹی ایم مشین میں ہوئی چوری کی خبر دے کر آئے جس کے بعد موقع واردات پر پولیس پہنچ گئی موسیقی 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 پہلے بھی اس طرح کی کوئی گھٹنا ہوئی ہے اس مارکن میں پہلے تو نہیں یہ فرس ٹائم ہی ایسے ہوا ہے جی کتنا پیسہ جانے کی سوچنا اس کا پیسہ آٹھ لاکھ کتے ہی آر پیس جانے کی سوچنا ہے جی ایف ایسل کی ٹکم بھی بلائے گئی تھی ہاں جی پنچکلہ جو ہے ہریانہ کا آدھونک پیرس کہلاتا ہے اور آدھونک پیرس کے اندر پولیس کی ہر ببستہ رہتی ہے یہاں پر سائیبر کریم سے نوٹنے کے لیے بھی پولیس مستعد رہتی ہے یہاں پر عالی عدکاریوں کا جماوڑا ہے یہاں پر پولیس کا ہیڈکوارٹر ہے اس کے باوجود ایٹی ایم جو یہاں کے ہیں کتنے سرکشت ہیں آٹھ لاکھ اکتیس ہزار کی اس واردات کے بعد پتہ لگتا ہے جو تیزہ گٹنا اکرم ہوا ہے یہ سب کو چونکانے والا ہے پولیس کنگال رہی ہے سارے پہلوں کو اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پولیس اپرادیوں تک کب تک پہنچ پائے گی پنچکلہ کے سیکٹر بارہ کی مارکیٹ راشتری راج مارک کے نزدیک ہے اور اس علاقے میں عمومن کافی بھیڑ رہتی ہے جس طرح سے ایٹی ایم مشین دھوڑ کر چوری کی واردات کو انجام دیا گیا ہے اس سے اس علاقے میں دہشت دیکھی جا رہی ہے کیونکہ پنچکلہ کے لیے چوری اور لوٹ کے ماملے روٹین بنتے جا رہے ہیں یہی وجہ ہے پنچکلہ میں لاؤ اینڈ آرڈر فیل دکھائی دیتا ہے چندر شیخر دھرنی ایم ایچ ون نیوز پنچکلہ تو ویشیش پولیٹر میں فلحال یہاں واقت ایک چھوڑے سے بریک کا ہے چل حاصل ہوتا ہے